گرووار کو غازہ میں اسرائیلی آرمی نے حماس نیتا یایا سنوار کا قتل کر دیا حماس چیف سنوار کے مارے جانے کا ڈرون ویڈیو سامنے آیا ہے جسے اسرائیلی فوج کی اور سے جاری کیا گیا ہے سنوار جولائی میں مارے گئے حماس کے پولیٹیکل ہیڈ اسماعیل حانیہ کے بعد حماس کے لیڈر بنی تھے حماس چیف کی موت کے فوراں بعد اسرائیلی پی ایم بینجامین نیتن یاہو نے غازہ جنگ کو لے کر بڑا بیان دیا ہے انہوں نے غازہ کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر حماس اپنے ہتھیار ڈالنے اور بندھکوں کو واپس کرنے کے لیے سہمت ہو جائے تو جنگ کل ہی ختم ہو سکتی ہے سنوار کی موت کے بعد امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا ریاکشن بھی سامنے آیا ہے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہایا سنوار کا مارا جانا اسرائیل، امریکہ اور دنیا کے لیے ایک اچھا دن ہے بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ سنوار کی موت حماس کے لیے ایرگمال بنائے گئے اسرائیلی بندھکوں کو مقت کرنے اور غازہ میں سال بھر سے جاری جنگ کو ختم کرنے کا موقع ہے جانکارے کے مطابق آئی ڈی ایف نے غازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ائر سٹرائک کی تھی اس میں سنوار سمیت حماس کے تین لڑاکوں کی موت کی تصدیق ہوئی تھی سنوار کی موت کی تصدیق ڈی این اے ٹیسٹ کے بنیاد پر کی گئی ہے واضح ہو کہ حماس کے ساتھ غازہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے ہوائی حملوں میں اب تک حماس اور لیبنان کے حزباللہ کے کئی کمانڈروں کی موت ہو چکی ہے تو اب سوال یہی ہے کہ کیا یہ جنگ کا بھی ختم ہو پائے گی کیونکہ اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک ہیں وہ لگتار جاری ہیں اور اب حماس چیف یہایا سنوار کے قتل کی بھی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی موت کے قبر سامنے آ رہی ہے اور ویڈیو بھی موساد کی طرف سے جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس طریقے سے ڈرون ویڈیو ہے وہ جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہایا سنوار کا خاتمہ ہوا ہے یہ تصویریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی کا ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس طریقے سے یہ جو حملہ ہوا اور اس کے بعد یہایا سنوار کی اس حملے میں موت ہو گئی لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کیا کوئی اہم قدم اٹھائی جاتے ہیں امریکہ کیا رکھ لیتا ہے اس مددے کو لے کر حالانکہ امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا دن ہے جس طریقے سے یہایا سنوار کی موت ہوئی ہے اسے ایک بڑے دن کے طور پر امریکہ دیکھ رہا ہے لیکن ساتھی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اسے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیل سے بھی اس کو لے کر بات کی جائے گی اور اسی پر ہم ٹرچہ بھی کریں گے خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں میجر جنرل راجن کوچر جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو کہ انٹرنیشنل افیر ایکسپرٹ ہیں اور اس کے علاوہ پروفیسر رام شواستف جی بھی جڑ چکے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایکسپرٹ ہیں آپ دونوں کا بہت استقوال ہے سلام ٹی وی میں پہلے راجن کوچر جی آپ ہی کے پاس میں آنا چاہوں گی دیکھیں اسرائیل کے تازہ حملے میں حماس چیف یایہ سنوار کی موت ہو گئی ہے اور ایک بڑی کامیابی کے طور پر اسرائیل اسے یہاں پر دیکھ رہا ہے کیا کہیں گے زیرا جی ایک بہت ایمپورٹنٹ ایک اچھیومنٹ ہے اسرائیل دیفنس فورسز کی اگر میں مانوں تو کیونکہ یایہ سنوار ان کا ایک ایسا لیڈر ہے جو ان کا ملٹری ونگ کو ہیڈ کر رہا تھا دیکھیں ایک پولٹیکل لیڈر کو اگر آپ مارتے ہیں اس جنگ میں تو وہ اتنی احمد نہیں رکھتا ہے جتنا ایک ملٹری لیڈر رکھتا ہے کیونکہ جس طریقے کی سٹیڈجیز اور جس طریقے کی موٹیویشن ایک ملٹری لیڈر ان کو دے پا رہا تھا اور ان کے کارڈر جو ہیں اور ان کے جو کاسم برگیڈ آپ جانتے ہیں کہ ایک ہماس کی چار کاسم برگیڈز ہیں جو گزہ میں آپریٹ کر رہی ہیں تو یہ ہر ایک ایک لیول پر ملٹری لیول پر ایک لیڈر شپ ہوتی ہے اور یایس انوار ایک ہیڈ تھے اس لیڈر شپ کے وہ ہیڈ تھی جیسے ہم اگر ایک لوسلی اگر میں آپ کو کمپیرزن دو تو اس لیڈر مارا جاتا ہے جیسے ہماری فوج کا کوئی چیف ہوتا ہے تو یا یا ایک اپنی فوج کا چیف تھے کیا ہوتا ہے جب ایسا لیڈر مارا جاتا ہے کارڈرز کے اوپر کیا اس کو فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے کیا ہے بہت مرال یہ ڈاؤن ہوتا ہے ایک اوگنیزیشن کا جب آپ اس کے ٹاپ لیڈر کو مارتے ہیں اور یہ جو سیٹ بیک ہوتا ہے یہ اتنا جلدی یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے سیٹ بیک سے ان کو ٹائم لگے گا کیونکہ پورا جو اپریٹس ہوتا ہے کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ملٹری لیڈر اور خاص طور پر یا یا سنوار جیسا لیڈر وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتا ہے وہ اپنے نمبر ٹو کو نہیں دیتا یہ چیزیں کچھ ایسے بدے ہوتے ہیں کچھ ایسی سیکرٹس ہوتی ہیں کچھ ایسی انفرمیشن ہوتی ہے جیسے کہ ایران کے ساتھ ان کا کیا اپنا چل رہا ہے اور کھومینی کے ساتھ کیا کمیونکیشن ہو رہا ہے